اسلام علیکم آج آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے اکوموڈیشن ریفلیکس یہ اکوموڈیشن ریفلیکس ہم سپیشل سینسز یعنی فیزیالوجی میں پڑھتے ہیں نیرو فیزیالوجی میں اور نیرو فیزیالوجی میں بھی کہاں سپیشل سینسز میں اکوموڈیشن ریفلیکس ایسا ریفلیکس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم دور کی کوئی یا نزدیک کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اچانک سے ہماری نظر کسی دور والی چیز پر پڑھتا ہے تو اس کے کیا فرق پڑھتا ہے اس ٹائم جو لینز ہے اس کے شیپ میں اور پیوپل کا جو سائز ہے ان دونوں میں کیا کیا فرق پڑھتا ہے اور کس طرح فرق پڑھتا ہے اسی سارے پروسس کا نام اکوموڈیشن ریفلیکس ہے دیکھیں اکوموڈیشن ریفلیکس کی دیفنیشن کی اگر بات کریں تو ہم کہیں گے دیکھیں یہ ہم دیفنیشن کی بات کریں گے اکوموڈیشن ریفلیکس کی ریفلیکس of eye ریفلیکس of eye in response in response to focus in response to focus on a near object ریفلیکس of eye in response to focus on a near object then looking at distant distant object مطلب پہلے ہم کسی نزدیک والی چیز کو دیکھ رہنا تو اچانک سے ایسا ریفلیکس of eye یعنی کہ eye کا ریفلیکس ہے in response to focus on a near object مطلب کہ اگر ہم near object کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ریسپونس کیا ہوگا then looking at distant object اس کے درمیان میں کیا فرق آئے گا کس کس کی بات کرے گی کیا کیا چیز اس میں involve ہے اس میں اس میں پہلا چیز involve ہے size of lens اس میں lens لینس کا shape لینس کا shape جو ہے وہ involve ہے second اس میں involve ہے pupil size pupil size یعنی pupil جو ہے وہ اس کی size اب یہ تو ایک diagram پتہ چل گیا نا اب ہم کیا کریں ایک چھوڑ تھوڑا سا مطلب eyes کا anatomical position anatomical دیکھیں گے کہ eyes جو ہے وہ کس طرح present ہے anatomy anatomy of eye eye anatomy تھوڑا دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ کس طرح eye جو ہے وہ present ہوتا ہے یہ دیکھو eye present ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی shape میں eye کچھ اس طرح ہوتا ہے اس طرح present ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ eye 3 coats ہوتا ہے یہ سب سے پہلا جو coat یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جو پورا یہ آرہ 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 یہاں تک اس کو نام دیتے ہیں sclera sclera ٹھیک sclera اب یہ sclera جو front پہ آتا نا اس کا نام change ہو جاتا ہے cornea ٹھیک layer 1 دیکھو نا یہاں تک sclera آگی جب جائے گا تو اس کا نام بن جائے cornea ٹھیک یہ layer 1 ہو گیا اب second layer اس کے اندر ہے یہاں سے اس طرح ایک layer ہے دوسرا ٹھیک ہے یہاں تک اس layer کا نام ہے co right coride coride پہلا layer کون سا تھا sclera seclera divide کر cornea بھی بنا رہا تھا second layer کون سا coride ہے ठیک ایک thick structure بنائے گا ایک thick structure اس side پہ بنائے گا اور اس side پہ بنائے گا ٹھیک ہے تو اس thick structure کا نام ہے ciliary body ciliary body اور ciliary body کے آگے پر جو پریزنٹ وہ ciliary muscles ہوتا ciliary body اس کے آگے کیا ہوتا ciliary muscles ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اسے آگے سے دوبارہ پھر یہ ciliary structure بنا دے گا اب یہ چھوٹے structure بنا دیا اسی structure کا نام ہے iris اب یہ نیچے بھی iris ہے یہ درمیان خالی space اس space کا نام ہے pupil pupil اس ہی کا نام ہے اب اس pupil کے درمیان وہ present ہوتا ہے lens یہ pupil ہے اب ان کے درمیان یہ خالی space کا نام pupil ہے یہ دونوں iris ایک iris اس طرح آتا ہے نیچے اس طرح آتا ہے ان کے درمیان present ہوتا ہے lens جو میں یہاں show نہیں کر رہا یہ سمجھ جا گئی اب تیسرا coat جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے تیسرا coat آئیس کا تیسرا coat وہ سب سے inner side پہ ہوتا یہ اس coat کا نام ریٹی اس نام کے دو لیئر ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا دو لیئر ریٹی نام ایک نام دو لیئر ریٹی نام ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ جو ہے جو inner side پہ ریٹی نام ریٹی نام ریٹی اس کو ری کیاپ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا لیئر تھا سب سے پہلے سکلی رہا سکلی رہا لیئر کون سکلی رہا لیئر جو ہے وہ کو رائی ہے ٹھیک ہے دیکھیں آب دیس سال کے لیئر لیئر بتا رہوں ٹھیک ہے یہ سکلی رہا ہے سکلی رہا یہ پورا سکلی رہا سکلی رہا سکلی رہا اوپر کون سا لیئر ہے یہ والا کو رائی ہے کو رائی کے بعد دو لیئر آتے ہیں کس کے ریٹی 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 تو یہاں پر آئی کی بلکل نارٹ بھی ہمیں سمجھ جا گئی اب اکموڈیشن ریفلیکس کو سمجھ تے ہیں کہ اکموڈیشن ریفلیکس میں کیا کیا چیزوں کی ڈیفرنٹس آتی ہے تاکہ چیز کا پتا ہونا چاہیی تھا تب ہمیں پتا چلے رہے سیلری والی object کو دیکھ رہے مطلب اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچانک سے میری نظر جو ہے ایک بڑی دور کی object سے نظر پڑ جاتی ہے تو اس میں کیا چیز آنکھوں میں different آتا ہے pupil کی lens میں کی different آتا اب مثال کی طور پر یہاں پر reflex start کر رہے ٹھیک ہے accumulation reflex میں just reflex رہ رہ رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب accumulation reflex of program لوگ اب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مثال کی طور پر یہاں پر میں distant object پر دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے distant object اب یہ ہے کہ میں دور کچھ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں near دیکھ اس کے بعد جیسے میں نے اوپر سے دیکھ رہا تو یہاں پر سب سے پہلے changing آئے گی سیلوری muscles جو ہے وہ relax ہو جائیں گے دیکھ سیلوری muscles کہاں تھے اسی لئے ہم نے جیسے ہی سیلوری muscles ریلیکس ہونگے سیلوری ریلیکس ہونے کے بعد suspensory ligament یعنی کہ یہاں پر اس muscles کی پاس ساتھ لازمی بات ہے تو یہ آگے attach ہوگا کسی ligament کے ساتھ یہ ہوں پر کچھ ligaments بھی ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے پر مسل ہوتا ہے اس کی نیچے کیا ہوتا ہے suspensory ligaments ہوتے ہیں muscle relaxed ہوگا تو لازمی بات ہے suspensory ligaments ہوتے ہیں suspensory ligaments ان پہ کیا ہوگا ان پہ tension ہوگی لازمی بات کچھ ہوگا اس پہ ان پہ جیسی ہی tension ہوگا تو یہاں پر pleasant ہوتا ہے lens جو میں نکال دا پیوپل ہے پیوپل کی درمیان لنس تو لنس کیا ہوگا لنس جو ہے وہ flat ہو جائے گا لازمی بات ہے کسی چیز کو کھینچ گے تو flat ہی ہو جائے گا اگر موٹا چیز ہے اس کو کھینچ تے تو یا diameter کہہ دیں یا size کہہ لیں وہ کیا ہو جائے گی shorter ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جو pupil ہے وہ dilate ہو جائے گا پیوپل جیسے dilate ہو جائے گا تو ہماری eyes جو eyeballs ہے جو ہمارے آنکھوں کے اندر کالا 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 سا چیز ہے جائے گی آپ غور کر لیں کسی بھی student کو کہ آپ سمجھانے کے لئے کسی ایسے کو بندے کو کڑا کر دیں اور اس کو دور دیکھیں جیسے وہ فوکس کرے گا دور تو ان کی eyes جو ہے جائیں گی مطلب اس طرح ہے اگر بندہ کچھ دور دیکھ رہا تو اس طرف دیکھ لے گا تو یہ ہو گیا reflection مطلب جو accommodation reflex ہے وہ یہ ہے لازمی بات ہے ہمیں کیا کہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے جب کسی دور کی چیز کو دیکھتے تو ہمیں کیا ڈیفرینٹ آتا ہے تو کیا ڈیفرینٹ آتا ہے وہ ہمیں ایدھر مسکس کر لیا سب سے پہلے کیا ہوا تھا ہم کسی object کو دور سے دیکھ رہے ہیں دور سے دیکھنے کے بعد سیلری مسئل ریلیکس ہو گئے سیسپین سیلی گرمیٹ پر تینشن پڑ گئی تو ڈیریک لینز فلیٹ ہو گیا آئی بول چلے گئے یہ ہی کیا اکیموڈیشن کی بات ہو گئی دور کے لئے اب ہم نیر کی کہیں گے اگر نزدیک میں کوئی چیز دیکھ گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہوگا تو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر نیر ویژن کہ نیر ویژن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نیر کوئی چیز جیسے ہم نیر چیز دیکھیں گے تو فرسٹ سٹیپ پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ سٹیپ سیلوری مسئلز جو وہاں پر کونٹریکٹ ہو رہے تھے یہاں پر کیا ہوگی سیلوری مسئلز وہاں پر ریلیکس ہو رہے تھے تو یہاں پر کونٹریکٹ ہوں گے ٹھیک اولٹ ہوگا سسپینسری سسپینسری لیگامنٹ یہ کیا ہوگا یہ کچھ بھی فرق نہیں آگا یہ سسپینسری لیگامنٹ پر یہاں پر تینشن پڑھ رہا تھا یہاں پر نو ٹینشن کوئی اس میں ٹینشن وغیرہ نہیں پڑھے گا ٹھیک نورمل سائز پر رہیں گے نورمل ٹھیک بلکل نور بن رہے اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا وہاں پر کیا بن رہا تھا اس کے بعد لینز فلیٹ ہو رہا تھا اس کے بعد لینز میں کیا فرق رہے گا کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں آئے گی اور اس کے بعد کیا ہو رہا تھا وہاں پر جو لینز بن رہا تھا تو اس کے بعد آئی بول جوتے وہ میڈی لی جا رہے تھے تو یہاں پر آئی بول جو ہیں وہ میڈی لی جائیں گے تو یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے بلکل ٹوٹل اکوموڈیشن ریفلیکس دوبارہ دیکھیں اکوموڈیشن ریفلیکس وہ ریفلیکس ہوتا ہے جب ہم چیز نیر سے دیکھ رہے ہیں اگر ہم نیر سے دیکھ رہے ہیں دور دیکھیں تو کیا فرق آرہ آئی اگر دور دیکھ رہے ہیں اچانک نیر دیکھیں تو کیا فرق آرہ ان دونوں میں یہی اکوموڈیشن ریفلیکس ہوتا ہے فرق صرف دو چیزوں میں آتا ہے کس میں لینز کے سائز میں اور پیوپل میں ان دون میں فرق آتا ہے کہ کس میں کیا کس طرح ہو رہے باقی کس طرح اگر آپ سوال آجاتا ہے تو آپ اسی طرح یہ tables بنا دینے دیکھ 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 اپجیٹ میں یہی ہوتا ہے یہ لکھ لینے ہے اس کے بعد اپنے وہی چیز کو دیکھ کر لینے اس کے بعد ایک اور اس میں آجاتی ہے مطلب آپ پڑھتے ہیں پریس بائیو پی ایک کنڈیشن ہے ٹھیک ہے پریس بائیو پی پریس بائیو پی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پریس بائیو پی ایک ایسا کنڈیشن ہے جس مین اکمو ڈیشن ریف لاؤ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں لاؤ سف اکمو ڈیشن ریف لاؤ اکمو ڈیشن ریف لاؤ اس کال پریس بائیو پی ٹھیک پریس بائیو پی میں کیا ہوتا ہے لاؤ اکمو ڈیشن ریف لاؤ کس وجہ سے کیونکہ اس ٹیم کیا ہو چکے ہوتے ہیں لینز زیادہ تھکر ہو چکے ہوتے ہیں جو پروٹین آنکھوں میں پریزن ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے جو ہماری ہیلپ کر لیتا ہے روڈز اور کون جو ہمارے آئیز میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ less elasticity ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ تو حقازز ہو گئے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے پریس بائیوپیا کی پریس بائیوپیا old age میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مو من old age کی لوگ ہوتے ہیں ان کو glasses لگے ہوتے ہیں وہ glasses کیا ہوئے کن کی اور convex دونوں کی ہیں کن کے کن کے پلس convex دونوں لینز ہی لگے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دور کی نظر اور نوربل دونوں کمزور ہوتی ہے اس لئے ہم پریس بائیوپیا بولتے ہیں کیونکہ اکوموڈیشن ریفلیکس ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لئے ہم اگر دور دیکھے نزدیک دیکھیں بات ہی کیا اس میں کوئی چینجنگ نہیں آگا کیونکہ آنکھوں کی دیکھنے والی پروٹین ختم ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کریں گے ایرر آف ریفریکشن موسیقی موسیقی